میں شام صاحب سے اختلاف کروں گا ایک تو پہلی بات یہ کہ اس وقت میری ذاتی رائے ہے اس وقت میرا پولیٹیکل ایکیومن اتنا ہو یا نہ میاں صاحب کافی عرصے سے سیاست میں اس وقت وکری سپیچ جو ہے انہیں بحیثیت ہے پی ایم ایل این کے سربراہ کو میاں نواز شریف صاحب کو کرنے کی وجہ چاہیے یہ تاکہ جو انڈیپینڈنٹ ہم انڈیپینڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ تصور نہیں کرتے کیونکہ ایک اوفیشل ایک چیز میرے پاس آئی ہے تو اس میں بقاعدہ کوئی مقتدر حلقوں سے یہ کہا گیا کہ جناب نوے کے قریب جو ہے پی ٹی آئی اگر سیٹے جیت چکی ہے تو اس کو سیچویشن ہے لیکن اصولاً ایس پی آئی نے ٹویٹ بھی کیا ہے کوئی طرح ہاں ایسی چیز ہے دوسرا یہ کہ میرے خیال میں لارجسٹ پارٹی اس وقت اگر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ تحریک انصاف یا انڈیپینڈنٹ ہے تو عمر عیوب صاحب جو اس کے جنرل سیکٹری ہیں ان کو یہ سپیچ کرنی چاہیے تو انہیں انوائٹ کرنا چاہیے تھے کیونکہ اس وقت منڈیٹ کے حساب سے دیکھیں تو وہ سب سے آگے جا رہے ہیں دوسرا میہ صاحب نے ویسے اپنی تقریر میں دو تین باتیں بڑی اچھی کہیں ہیں اور جیسے اتشام صاحب کی اس بات سے میں ضرور اتفاق کروں گا کہ میہ صاحب اس دفعہ کنسنسس اور ریکنسیلیشن پر جانے کی کوشش کرے حالانکہ اس سے پہلے بھی سولہ مہینے جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی انڈیریکٹی پی ڈی ایم کی تھی لیکن لیڈ پی ایم ایل این کر رہی اس پہ میہ صاحب کا انپورٹ تھا اور باقیدہ ان سے تمام چیزیں جو ہے مشورے کے بات کی جاتی تھی لیکن اب جو میسیج انہوں نے دیا آپ کی بات کٹتی ہے آمنہ دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر یوک کو دعوت دینی چاہیے بھائی سوال یہ ہے کہ ان کا ایک ایک سمبل نہیں ہے کسی کا چمٹا ہے کسی کا جوتا ہے کسی کا بہنگان ہے کسی کا کیا ہے بھئی کس طریقے سے دینا کوئی طریقہ کار ہوگا نا طریقہ کار نہیں ہے کوئی اس وقت تو دیکھیں اسمشن پہ بات کر رہے ہیں وہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے ابھی تو سارے لوگ ہی کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ریزلٹ آئے گا پھر دیکھیں گے لیکن وہ ایک possibility کی اوپر ہم discuss کریں ہونا چاہیے تھا یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے تو وہ تو الگ بات ہے لیکن جیسے election commission اگر تحریک انصاف کو intact رکھتی ہے اور جیسے کہ اگر officially کہیں سے یہ آیا ہے کہ جناب تحریک انصاف نے نبی سیٹیں جی دی ہیں دوسرا دیکھیں بڑا interesting ہے یہ اس وقت آپ دیکھیں پنجاب کا ریزلٹ کو باری سکرین پہ ایک سو تئیس ایک سو تئیس دونوں ہیں تو یہ ایک بڑی دلچسپ رہے گی پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر واقعی people's party پی ایم ایل این جمعیت علماء اسلام ایم کیو ایم مل کر اس ملک کو جو ہے اس کے لیے بھلائی کا سوچ سکتے ہیں تو میرے خانم تمام پاکستانیز کی سپورٹ کریں گے اس وقت تو میرے بار بار ہم یہی بات پچھلے تین چاہ تین دنوں کے اندر کر رہے ہیں کہ زیادتی اختلاف کے بعد اب میرے خانم میں جو conflict کا ماحول ہے وہ ختم ہونا چاہیے جو ازاد امید وہ آ رہے ہیں چاہے وہ ایک تحریک انصاف کے امریلہ کے اندر registered ہوتے یا نہیں ہوتے اگر ان کو حکومت نہیں ملتی اور میرے خانم میں visible ہی نظر آ رہا ہے کہ نہیں ملتی سینٹر کے اندر کیونکہ یہ بڑی party کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے کہ ایک بار پھر شاید ایک conflict کا ماحول پیدا ہو تو ان کو automatically یا تو independent position میں بیٹھنا پڑے گا یا اگر ان کو پارٹی sample دیا جاتا ہے تو وہ پھر بیٹھیں گے لیکن جو سوچ ہے میہ صاحب نے جو ابتدائی سوچ سپیچ جو تھی وہ اتنی زیادہ aggressive نہیں تھی بڑی وہ مجھے pessimistic سے نظر آئے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ذمہ ایک task بھی لگا دیا کہ آپ جنہیں تمام لوگوں کو کٹھا کریں تو اگر آپ دیکھے کٹھا ہوتے ہیں تو آپ کے پاس people's party ہے آپ کے پاس PMLN ہے پھر MQM پہلے ہی announce کر چکی ہے کہ ہم سینٹر میں جائیں گے پی ایم ایل این کے ساتھ اور جے یو آئی ایف اور اس کے ساتھ تھوڑے سے اور جو چھوٹی party ہیں وہ شاید شامل ہوں مضبوط حکومت بن سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے